اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمران آپ دیکھ رہے عمران فش ولوگ دوستو میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں کہ دیسی مچھلیوں کو اور سمندری مچھلیوں کو جو انڈیا میں پائی جاتی ہے ان کو ہندی میں کیا کہتے ہیں ان کے نام سمید میں سب کچھ بتانے والا ہوں چلتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ بہت مزانے والا ہے دوستو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے رہو مچھلی کی باری رہو مچھلی دوستو یہ تالابوں میں پائے جاتا ہے اس کو عام طور پر رہو یا اور ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے دوستو دوستو یہ بڑا سا دیکھنے والا مچھلی سمندری مچھلیوں میں سے ہے اور اس کا نام جو ہے اس کو کہتے ہیں چیل مچھلی اس کے بعد دوستو اس مچھلی کو دوستو کووہ مچھلی بولتا ہے یہ عام طور پر جوہے نا سمندر میں پائے جاتا ہے اور ندی نہرو میں بھی پائے جانے والا میں آگے دکھانے والا ہوں اس کے بعد دوستو روکچند مچھلی کی بارے آتی ہے دوستو روکچند مچھلی اس مچھلی کو بولتے ہیں یہ جو ہے نیچے سے تھوڑا لال ہوتا ہے دوستو یہ چپٹے سے دیسا تلاپنیاں ہوتا ہے ایسے ہی تیپ کا مچھلی ہوتا ہے دوستو یہ جو ہے نا آم سرپا جوہڑ و تالاب میں پائے جاتا ہے اس مچھلی کو جو ہے نا آپ تالاب اور ندی میں دیکھے ہوں گے لیکن اس مچھلی کا نام ہے کووہ مچھلی دوستو یہ مچھلی دوستو سمندر میں پائے جاتا ہے دوستو یہ تالاب اور ندی میں جو ہے نا یہ نہیں رکھتی اس کا پانی جو ہے نمکہ ہونا چاہیے دوستو تب ہی یہ جندہ رہ پاتے ہیں اور دوستو اس مچھلی کا نام ہے بھٹکی مچھلی بہت ہی مہنگا مچھلی چھ سات سو روپے کلو آپ کو ملتا ہے یہاں پر گاجیپور منڈی میں دوستو اس مچھلی کو جو ہے نا پاپ لیٹ مچھلی کہتے ہیں اور دوستو یہ سمندری مچھلیوں میں سے ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی بہترین مچھلی سب سے زیادہ فیموس مچھلیوں میں سے سب سے زیادہ فیموس یہی مچھلی ہے پاپ لیٹ مچھلی بڑے بڑے ہوتلوں میں کھائے جاتا ہے دوستو یہ مچھلی جو ہے نا سمندری مچھلیوں میں سے ہے اور دوستو یہ زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا اس کے اندر کانٹا بھی جلدہ نہیں ہوتا دوستو اور اس مچھلی کا نام جو ہے وہ ہے آئلہ مچھلی دوستو یہ ایک سمندری مچھلی ہے دوستو جب اس کو جال والے سمندر سے پکڑتے ہیں اس مچھلی کو یہ اتنی نازک جان کی ہوتی ہے کہ جو ہے نا جال میں ہی اپنا دم تار دیتا ہے دوستو اور اس مچھلی کا نام ہے ٹونہ مچھلی اس میں بھی کاٹائے ایک ہی ہوتا ہے دوستو ماس بھرپور ماس کا ہوتا ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے سنگھاڑا مچھلی اس مچھلی کو عام طور پر سنگھاڑا مچھلی بولتے ہیں دوستو یہ سمندری مچھلیوں میں سے نہیں ہے دوستو یہ جو ہے نا عام طور پر پالا جاتا ہے جوہوڑ اور تالابوں میں دوستو اس کے بعد دوستو یہ منڈیوں میں آپ کو مل جاتا ہے یہ جو ہے نا کےکڑا ہے سمندر یہ والا اور دوستو اس کے ہر کوئی بہت ساری پرجاتی ہوتی ہے ان میں دو پرجاتی یہاں پر رکھئے اس سے بڑے سائز کے بھی ہوتا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر مورل مچھلی ہو گیا آپ کو سول ہو گیا اور دوستو اس کے بعد سنگی مچھلی ہو گیا ایسی ایسی حقائی پرجاتی کی جندی مچھلی بھی آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے بہت اچھے دام میں اور دوستو یہ جو ہے نا تالابوں میں پالا جاتا ہے یہ مچھلی جو ہے نا سمندر میں نہیں ہوتی یہ گلابی سا دکھنے والا مچھلی دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے دوستو اس کا نام بھی اتنا خوبصورت ہے اس کو کہتے ہیں رانی مچھلی دوستو یہ جو ہے نا عام طور پر آپ کو یہ سمندر میں جادہ تر مل جاتی ہے یہ جو ہے نا ندی تالاب میں نہیں ہوتا یہ سمندر میں ہی ملتا دوستو یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی مچھلی ہے دیکھ رہے جنڈی جنڈی دوستو یہ اس کو کہتے ہیں سولی مچھلی اس کا جو بڑا سائز کا ہوتا ہے نا دوستو اس کو کہتے ہیں سول مچھلی اور یہ جو نا آپ کو منڈی میں آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے یہ جو بڑے بڑے آپ کو مچھلی دیکھ رہے دوستو یہ سورمائی کلر کے ہے اور دوستو ان کا نام بھی شرمائی مچھلی ہے دوستو یہ بڑے بڑے پائیف سٹار ہوتل اور بی آئی پی لوگ ہی کھاتے ہیں کیونکہ ان کا جو پرائیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مہنگا دوستو اور یہ سمندر میں پایا جاتا ہے دوستو بچپن سے جھنگے کی بہت ساری ویریٹی آپ نے دیکھی ہوگی اور بہت سارے بہت طرح کے جھنگے آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں اس جھنگے کا نام ہے ٹائگر جھنگا یہ بہت ہی عجیب قسم کا ہے اور سب سے مہنگا بھی ہے اس کے بعد آتا ہے دوستو قتلا مچھلی یہ قتلا مچھلی جو ہے بہت ہی اچھا مچھلیوں میں سے ہے رہو کے ساتھ ساتھ بکھنے والا یہ مچھلی جو ہے بہت ہی بڑا ہوتا ہے اس کا وزن کبھی کبھی آپ کو 20 سے 30 کلو تک کا اس کا مچھلی ہو جاتا ہے دوستو یہ مچھلی منڈی میں جو ہے آپ کو اس کا ریٹ مل جاتا ہے آپ کو دوستو سے ڈائی سو تین سو روپے کلو تک اس کے بعد آتا ہے دوستو گہچی مچھلی یہ بام مچھلی کی طرح آپ کو دکھنے والا گہچی مچھلی ہے دوستو اس کا نام اور دوستو یہ جو ہے نا تالابوں میں پالا جاتا ہے جہاں پر یہ گارہ مٹی وغیرہ میں رہ کر ان کی پیدائشی ہو جاتی ہے دوستو یہ جو چاندی کی طرح چمکنے والا چھوٹا چھوٹا مچھلی ہے اس کا نام ہے مورلا مچھلی عام طور پر جو ہے نا یہ جہوڑ یا تالاب میں پالا جاتا ہے دوستو اور آپ کو جو ہے ندی اور نالے میں بھی آپ کو یہ دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہ مچھلی کو کہتے ہیں ملی مچھلی اور کوئی کوئی اس کو بوال مچھلی بھی کہتے ہیں دوستو یہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا تالاب اور جہوڑ میں پالا جاتا ہے دوستو یہ والا مچھلی یہ گول سا عجیب دکھنے والا مچھلی جو ہے نا بہت ہی کم دیکھنے کے لیے ملتا ہے عام طور پر یہ سمندر پر رہتا ہے اور دوستو یہ جو ہے نا اس کا مو بہت چھوٹا ہوتا ہے دوستو اور جو ہے یہ اتنا لمبا بھی نہیں ہوتا اور سمندر میں پائے جاتا ہے اس کا نام جو ہے ہاتھی کان مچھلی ہوتا ہے دوستو ہاتھی کان مچھلی اس کے بعد آتا ہے دوستو یہ والا مچھلی یہ مچھلی جو ہے نا عام طور پر جہوڑ اور نادھی نالا میں نہیں ہوتا دوستو یہ جو ہے نمک پانی میں ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں علیس مچھلی کوئی کوئی اس کو ہلسا بھی بولتے ہیں یہ سب سے مہنگا مچھلیوں میں سے ہے اس کا کبھی کبھی جو ہے نا یہ پندرہ سو اسے اٹھارہ انیس سو روپے کلو تک بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے یہ شیطل مچھلی دوستو اس مچھلی کا نام ہے شیطل اس جیسا دوسرا مچھلی ہوتا ہے اس کا نام ہے فلائی میں آگے دکھانے والا ہوں یہ بھی جو ہے نا آپ کو ندی تالاب میں پالتے ہوئے دیکھیں گا دوستو یہ علیس مچھلی جیسا دکھنے والا علیس مچھلی نہیں ہے بلکہ اس مچھلی کو کہتے ہیں جیرا مچھلی دوستو یہ جو ہے نا گرم پانی میں لگتے اس کا ماس تھوڑا ٹائٹ ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ ماترہ میں کانٹا ہوتا ہے آپ یہ بھی کھا سکتے ہو گاجیپور منڈی میں ایول ایویل ہوتا ہے یہ بھی کبھی کبھی اس کے بعد دوستو یہ مچھلی جو ہے نا بہت ہی اچھا مچھلی ہے دوستو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کھانے سے جو ہے نا ہڈی کی مضبوطی آتی ہے دوستو بہت ہی اچھا اس کے اندر تھوڑی زیادہ کاٹا ہوتا ہے لیکن جو ہے نا یہ سمندری مچھلیوں میں سے ہے دوستو اس کو کہتے ہیں مٹی مچھلی مٹی مچھلی اور دوستو اس مچھلی کو کہتے ہیں بھولا مچھلی اور دوستو یہ مچھلی سمندر میں پائی جاتی ہے دوستو اس کو کہتے ہیں فلائی مچھلی یہ جو ہے آپ کو مل جاتا ہے ندھی نالے میں اور جو ہے نا نہر میں آپ کو یہ جو ہے نا مل جاتا ہے دوستو اس مچھلی کو کوئی کوئی کا اپ لیٹ بولتے ہیں حالانکہ یہ اپ لیٹ نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں حلوائی مچھلی دوستو یہ جو ہے نا سمندر کی مچھلی ہوتا ہے بہت ٹیسٹی اور مہنگا مچھلیوں میں سے ہے دوستو یہ لال سا مچھلی آپ جو دیکھ رہے اس کو کہتے ہیں راجہ مچھلی دوستو یہ سمندر میں پائی جاتی ہے اس کے بعد آتا ہے گلو مچھلی دوستو یہ گلو مچھلی آپ کو نہروں میں جو ہے نا برکل نیچے نیچے کی طرف ملے گا جہاں پر جرہتا ہوتا ہے نا اس پر یہ جوہنا رینگتی رہتی ہے نیچے نیچے برکل بہتی ٹیسٹی ہوتا ہے اور بہتی جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے یہ مچھلی آپ یہ بھی کھا سکتے ہو دوستو اس کے بعد آتا ہے ٹینگرہ مچھلی یہ ٹینگرہ مچھلی بہت اچھی کوالیٹی کا مچھلی ہے یہ جوہنا آپ کو ندی نالا اور نہروں میں ملتا ہے دوستو یہ جو مچھلی دیکھ رہے آپ اس کو سمندری سنگھاڑا بھی کہتے ہیں عام طور پر اس کا نام جوہے ڈوم مچھلی بولتے ہیں اس کو یہ سمندر میں پائی جاتا ہے اور دوستو یہ جوہنا بہت بڑا سائج کا ہے کم سے کم یہ سات اٹھ کلو کا مچھلی ہے دوستو اور اس کے بعد آتا ہے دوستو بانگڑا مچھلی کی باری بانگڑا مچھلی آلیا مچھلی کی طرح دیکھنے والا ایک مچھلی ہے اس کی پوچھ میں دوستو یہاں پر ٹائٹ ٹائٹ سے ایک لائن بنیویں ہوتی ہے دوستو اور یہ سمندر میں پائی جاتی ہے اس کے بعد دوستو یہ والا ہے خگا مچھلی یہ دیکھنے میں ٹینگرا مچھلی کی طرح لگتا ہے لیکن یہ ٹینگرا نہیں ہے خگا مچھلی ہے یہ نازلی نالا میں پایا جاتا ہے دوستو یہ جو ہےنا بہت ہی چیتنا ٹائپ کا مچھلی ہوتا ہے یہ بھی آپ کھا سکتے یہ منڈی میں ایویلیویل ہے دوستو یہ جو بنگ کلر کا مچھلی دکھ رہا ہے یہ ہے گولڈن مچھلی گولڈن مچھلی کو آج کل کے دور پر کون نہیں جانتا دوستو یہ رہو کے ساتھ ساتھ برگیٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ہی جادہ بکھنے والا مچھلی ہے دوستو یہ جو ہےنا ندی تالاب میں رہتا ہے اس کے بعد دوستو ملٹ مچھلی ملٹ مچھلی دوستو یہ والا مچھلی جو ہےنا سمندری مچھلیوں میں سے ہے اس کے اندر ایک ہی کانٹا ہوتا ہے بہت ہی اچھا والا مچھلی ہے یہ مچھلی کو کہتا ہے انٹر مچھلی دوستو یہ جو ہےنا سمندر میں پایا جاتا ہے اس کو زیادہ تر سکھایا جاتا ہے سکھا کہ اس کا ماس جو ہےنا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے یہ بھی تھا سکتے اس کے بعد آتا ہے دوستو پنکاج مچھلی کے بارے دوستو پنکاج مچھلی کو آج کل کون نہیں جانتا ریہو کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ بھکنے والا یہ پنکاج مچھلی جو ہےنا آپ کو مل جاتا ہے سستے دام پر ایک سو دس بیس روپے کلو منڈی میں اور دوستو یہ جو ہےنا آپ کو تالابوں میں پالتے ہوئے ملے گا زیادہ تر اس کے بعد آتا ہے دوستو یہ والا مچھلی اس کو کہتا ہے پیالی مچھلی دوستو یہ جو ہےنا چال مچھلی کی طرح دکھنے والا مچھلی ہے لیکن یہ جو ہےنا چال مچھلی نہیں پیاب اس کے بعد آتا ہے دوستو معگور مچھلی معگور مچھلی دوستو یہ جو ہےنا آپ کو تالاب اور جہوڑوں میں پالتے ہوئے بہتی زیادہ ترین انٹیٹی میں دیکھ جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے دوستو تلہ پویا مچھلی تلہ پویا مچھلی جھوڑوں میں اور تالابوں میں اور جوہنا اس کے بعد آپ کو جوہنا یہ پوٹھی مچھلی ہو گیا یہ میٹھے پانی کا ہی مچھلی ہے جو کہ آپ لوگوں کے جوہنا نہر ہو گیا نالا ہو گیا اس میں پیداواری ہو جاتی ہے ان کی اور دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو پیالی مچھلی اور تھوڑا سا اور یہاں پر رکھا ہے اس کے بعد آپ کو دوستو جندہ مچھلیوں میں کوئی مچھلی دیکھ سکتے ہو یہ والا کوئی مچھلی اور یہ مل جاتا ہے آپ کو اور جوہنا اس کے کانٹے بہت مضبوط کانٹے ہوتے لیکن کھانے کے بھی جوہنا فائدے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ بھی مچھلی ہے تو دوستو یہاں پر بہت زیادہ مچھلی ہے دوستو اور جوہنا میں بہت ساری مچھلی اور چھوٹ گئی ہے آپ لوگ کومنٹ کرو اور کس پر ویڈیو بنائے دوستو ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا اور دوستو یہاں پر جوہنا دو ویڈیو آنے والی ان میں سے کوئی ایک ویڈیو آپ دیکھ سکتے دوستو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے اور دوستو اسی طرح ہم تمہارے لیے ویڈیو بناتے رہتے دوستو چلتے ہیں ہم تاکہ بائی بائی